سب سے پہلے تو ہم چکن لیک پیس کو اچھی طرح سے واش کر کے ایک چھنی میں نکال دیں گے اچھی طرح سے اسے واش کرنا ہے اور جو بھی کچھ ڈسکارڈ ہے اسے الگ کر دینا ہے یہ ایٹ چکن لیک پیس ہیں اور چقریباً فور چکن کے ہیں یہ اسے میں نے واش کر لیا ہے اب ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے دو چکن لیک پیس کو مسالہ لگانے سے پہلے ہم سب سے پہلے تو اس میں کرس لگا لیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے اندر تک چکن میں جذب ہو جائے اور چکن بہت جوسی بنے کرس لگانے کے لیے ہم کوئی بھی شارپ نائف یوز کر سکتے ہیں پہلے ایک سائٹ پر تین کرس لگائیں گے پھر اسی طرح چکن کے دوسرے سائٹ پر بھی تین کرس لگا لیں گے اس میں ہم ایٹ کریں گے کچھ مسالے جس میں 2.5 ٹیبل اسپون یعنی کہ دھائی جمش لالوش پاورڈر ہے 2 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاورڈر 2 ٹیبل اسپون چاٹ مسالہ پاورڈر 1 ٹیبل اسپون زیرہ پاورڈر 1 ٹیبل اسپون ہلڈی پاورڈر اور 1 ٹیبل اسپون نمک مسالوں کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا کپ دہی اور دہی ایٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا کپ لسن ادھرک کا پیسٹ لیکوٹ انگریڈینٹس کو سارے ڈرائی مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر کے ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گے تیار کی ہوئے مسالے کو ایک ایک کر کے سارے لیک پیسز پر اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے چکن کو اچھی طرح سے مسالہ لگ چکا ہے دو گھنٹے کے لیے ہم اسے میرینیٹ ہونے رکھ دیں گے جتنی دیر یہ میرینیٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں ٹیسٹ آئے گا کوکنگ کے لیے کوئی بھی فرینک پین یا نون اسٹیک پین میں دو چمچ کھی یا کوکنگ آئل گرم کریں گے آئل اچھے سے گرم ہو جانے کے بعد اس میں چکن لیک پیسز ایڈ کریں گے جتنی اسٹیس ہے اتنے ہی لیک پیسز ایڈ کریں گے اور کور کر کے 30 سے 40 منٹ تک اسٹیم میں پکائیں گے یہ اسٹیم میں ہی گل جائے گا باقی لیک پیسز کو آپ اسی وقت بھی فرائے کر سکتے ہیں یا فریز بھی کر سکتے ہیں 20 منٹ تک ایک سائٹ پر کوک کرنے کے بعد سائٹس کو چینج کر دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر اس میں آیا ہے اور بلکل بھی بر نہیں ہوا بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے سائٹس چینج کرنے کے بعد اگین کور کر دیں گے اور اگلے 20 منٹ تک دوسری سائٹ پر بھی پکائیں گے دونوں سائٹس اچھے سے کوک ہونے کے بعد آخر میں ہم اسے باروی کیوں فلیور دیں گے اور اس کے لیے ایک بڑے سائز کا کوئلہ اچھی طرح سے گرم کر کے ڈائریک چکن پر رکھ دیں گے اور اوپر سے ایک چمچ دیسی کھی دالیں گے فوراں سے کور کر دیں گے اور اسی طرح پانچ منٹ تک اسے رہنے دیں گے موسیقی موسیقی